بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرم ناظرین جہنم کی سات وادیاں ہیں جہنم لزا الحتما سقر السائر الجہیم حاویہ جہنم کی ان سات وادیوں میں مختلف مجرموں کو ڈھالا جائے گا ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام پریشان ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزادہ دیکھ رہا ہوں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محبوب میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا جہنم کے کل سات درجے ہیں اور سات بادیاں ہیں ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ پاک اس میں منافقوں کو رکھے گا اس سے اوپر والے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرق لوگوں کو ڈالے گا محترم ناظرین یہ ایک مکان ہے کہ اس کاہ رجبار کے جلال و کہر کا مظہر ہے حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتا ہے اے میرے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے قرآن مجید میں بکسرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو دوزخ سے ڈرو ہمارے آقا حضور علیہ السلام نے ہم کو سکھانے کے لیے قسرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے اللہ پاک نے کافروں مشرقوں منافقوں گنہگاروں اور مجرموں کو آخرت میں عذاب اور سزا دینے کے لیے جو خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جہنم ہے اور اسی کو اردو میں دوزخ کہتے ہیں ایک کول کے مطابق دوزخ ساتھ میں آسمان کی نیچے ہے دوزخ کے سات طبقے اور سات عبادیاں ہیں ہر طبقے والوں کے لیے مخصوص عذاب ہے کہا گیا ہے کہ ان سات طبقات کو انسان کے ساتھ عذاب بدن کے مطابق بنایا گیا ہے اور وہ عذاب یہ ہیں آنکھ کان زبان پیٹ شرمگاہ ہاتھ اور پیل کیونکہ یہی آزا گناہوں کا مرکز ہیں اس لیے ان کے وارد ہونے کے دروازے بھی ساتھ ہیں دوزخ کے ان سات طبقات کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے آیت مبارکہ میں سات دروازوں سے مراد جہنم کے سات طبقات سات درجات یا سات عبادیاں ہیں جہنم لازا خطامہ ساہیر سقر جہیم حاویہ اس آیات کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو سات حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے مراتبچوں کے مختلف ہیں اس لیے جہنم میں بھی ان کے مرتبے مختلف ہوں گے جہنم کی پہلی وادی جس کو جہنم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے انتہائی گہرائی اس لفظ کا قرآن پاک میں ستہ تر مرتبہ ذکر آیا ہے بروز قیامت کفار سے کہا جائے گا فرمایا جائے گا داخل ہو جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے تو کیا ہی برا ٹھکانا متکبروں کا جہنم کی دوسری وادی لزا جس کا مطلب ہے شولے والی آگ قرآن پاک میں ہے ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگ ہے کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے جہنم کی تیسری وادی حتامہ جس کا مطلب ہے توڑنا ریزہ ریزہ کرنا حتامہ وہ ہے جس میں جو چیز بھی ڈالی جائے وہ اسے توڑ ڈالتی ہے یعنی چورا چورا کر دیتی ہے یہ لفظ قرآن پاک میں دو بار ذکر کیا گیا ہے جن کفار نے حضور علیہ السلام اور بعض صحابہ پر اعتراضات کیے اور ان کی خیبت کی ان کفار کی سزا کا قرآن میں اس طرح بیان آیا ہے وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑ جائے گی اس آیت میں مذکر حکم ہر غیبت کرنے والے کے لئے عام ہے جہنم کی چوتھی وادی ساہیر جس کا مطلب ہے آگ کی لپیٹ یعنی تیزی یہ لفظ قرآن پاک میں سولہ مرتبہ بیان کیا گیا ہے یتیموں کا ناحق مال کھانے والوں کے مطالق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ اپنے پیٹ میں بلکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے جہنم کی پانچویں وادی سقر جس کا مطلب ہے آگ کی گرمی اور عذیت یہ نام قرآن پاک میں چار مقامات پر آیا ہے کفار کو جہنم میں گھسیٹے جانے کا اس طرح بیان ہوا جس دن آگ میں اپنے موہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ کو دوزخ کی چھٹی وادی جہیم جس کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی آگ انتہائی گرم یہ لفظ قرآن پاک میں چھپیس مرتبہ استعمال ہوا ہے ارشاد باری طالع ہے پھر ان کی باز گزشت واپسی ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے جہنم کی ساتھویں وادی ہاویہ جس کا مطلب ہے گہرا گھڑا اس سے ہاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس میں ڈالا جائے گا اسے اندھا کر کے پھینکا جائے گا یہ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے باطل کی پیروی کرنے کے سبب جن کی نیکیوں کا ترازو ہلکہ ہوگا ان کے مطالق قرآن پاک میں اس طرح بیان ہوا ہے اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑھیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے ایک شولے مارتی آگ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرویہ کے جہنم کے اوپر نیچے تیبت سات طبقات ہیں لہٰذا پہلے پہلا بھرا جائے گا پھر دوسرا پھر تیسرا اسی طرح سب طبقات بھرے جائیں گے جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں منافقوں کو رکھا جائے گا اس سے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرقین کو ڈالیں گے اس سے اوپر پانچویں درجے میں اللہ پاک سورج اور چان کی پورستش کرنے والوں کو ڈالیں گے چودھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے تیسرے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جہنم کی بھڑکدی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے آمین